اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں سب لوگ خوش ہوں گے خیاریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ابھی تو رمضان کا برکت کا مہنہ چل رہا ہے اللہ تعالی سب کے رسک میں برکت کریں سب کو صحت مند بنائیں اور جس کے جس کو کوئی بیمار ہے ان کو شفاہ دیں آمین سمہ آمین اور مہت سے لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ اپنی سہری کی روٹین کیوں نہیں شیئر کرتی ہیں تو سہری کی روٹین تھوڑا مشکل ہوتا ہے میرے لئے شیئر کرنا کیونکہ چھوٹے بچے کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں کہ بینا لائٹس آن کی بینا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ نبس سے کچھ ہی لائٹس آن کر کے ہم لوگ سہری کرتے ہیں کیونکہ یہ ازان کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوتا رہے وہ ڈسٹرپ نہ ہو اگر وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا تو میں نے سوچا چلیں پھر آپ لوگ کے ساتھ میں اپنے بیٹے نومان کی فرسٹ سہری شیئر کرتی ہوں اور ہم اور پرویزے میں پرویزے دونوں لوگ جو ہیں صرف روٹیاں کھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یو پی سٹیٹ سے ہیں تو ہم لوگ پنجاوی ٹائپ کا تھوڑا کھانے شانے ہوتے ہیں تو ہمارے دو منز ہے کہ ہم بینہ روٹیوں کے تو میری سہری نہیں ہوتی ہے پراتے بھی کھا سکتے ہیں پراتے تھوڑے ہیوی ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا ڈائیٹ کبھی تھی کھال رکھنا پڑتا ہے تو میرے پرویز کے لیے میں نے روٹیاں بنائی جو کہ ہم لوگ روٹیاں کھاتے ہیں اور نومان کی پہلا روزہ تھا تو میں نے اس کو انسسٹ کیا کہ آپ پراتے کھو تاکہ ایٹلیس اس کے پیٹ میں کچھ دیں ٹک سکے اور وہ اچھے سے روزہ رکھ سکے اور اس کو روزہ کھا لینا تو وہ ایک سے زیادہ پراتے یہ لوگ کھاتے نہیں ہیں ان کی یہ بھی زید رہتی ہے تو میں نے ایک اچھا سا بڑا سا پراتھا بنا دیا تاکہ یہ اچھے سے سہری کر سکے اور صبح صبح جیسے کی جانتے ہیں ہم لوگ سے نہیں کھلاتا تو وہ تو چھوٹے سے بچے ہیں چار بجے میل سے تھری تھرٹی پہ اٹھ کر کی وہ کیسے کھا سکتے ہیں تب بھی اس کو بہت زیادہ شوق تھا بچپن میں ہم لوگ کو بھی کافی شوق ہوا کرتا تھا پہلا روزہ رکھنے کا ایک الگ سا ایک کریز ہوتا تھا تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ ٹائم پہ تو بچوں کو بھی آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کو اپنا بھی وقت یاد کرنا پڑتی ہے کہ ہمارے بھی بہت کریز ہوتے تھے تو اس نے کہا تو میں نے کہا چلیں آپ کوئی بات نہیں بیٹا آپ نے رکھ لینا ہے تو یہ میں اس کے لئے ایک سنگل پراتھا بنا دیئی کیونکہ ایک سے زیادہ پراتھے یہ کھاتے نہیں ہیں اور اس لئے میرا ہوتا ہے کہ چلو ایک ہی پرفیکٹ سائز کا میں بنا دیتی ہوں اور چائے ریڈی تھی اور یہ میں چائے نکال رہی تھی پرویز کو میں چائے دے چکی تھی یہ میری چائے تھی اور چائے کے بینہ تو سہری میز کی اگر ہم لوگ سہری میں چائے نہ نرنگ کریں تو یہ ہوتا ہے کہ پورے دن ہیٹ پین ہوتا رہتا ہے پھر میں نے لاس میں جا کے نومان کو ویک اپ کیا میں نے جب سب ریڈی کر دیا رہتا ہے تب ہی میں سب کوٹھاتی ہوں اور پھر نومان نے سٹارٹ کر دیا تھا کھانا پھر پرویز بھی آ گئے تھے کہ پرویزیں جاگے رہتے ہیں پر وہ تھوڑا یزان کے پاس لیٹے رہتے ہیں تاکہ وہ ڈسٹرپ نہ ہوں کیونکہ کچن میں اتنی زیادہ ساؤنڈ آتا ہے کہ اس سے زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے کچھ نہ کتنا بھی سانڈ پروف کرتے رہے تب بھی کچھ نہ کچھ آئی جاتی ہے ہم لوگوں نے سہری کھا کر کے پھر میری عادت ہے کہ میں فضل کی نماز پڑھ کے میں تھوڑی سی تلاوت کرتی ہوں اور یہی ٹائم مجھے سکون کا ملتا ہے کہ میں آرام سے تلاوت کر سکتی ہوں تو پرویز اور میں بیٹھ کر کے جتنی ہو سکے ہم لوگ کر سیتے ہیں پرویز پھر تیا کر کے یزان کے پاس سلیپ کر لیتے ہیں تو میں جو باقی بچے ہوتا ہے میں بہت زیادہ تلاوت تو نہیں کر سکتی ہوں نہ کرتی ہوں پھر یہ ایوریش اس میں کہا جائے گا میں اتنی زیادہ ضرور قرآن پڑھتی ہوں اور ہمیں سبھی کو پڑھنی چاہیے اور پھر ہو گئی تھی میرا بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا میں نے پڑھ لیا پھر میرا بیٹھا بھی جا رہا ہے فضل پڑھنے ماشاءاللہ نومان نے آج اپنی فرس فضل بھی پڑھی جو دیکھ کے مجھے میں بتا نہیں سکتی ہوں مجھے اتنی خوشی مل رہی تھی میرے بچے نے آج پہلی بار فرس ٹائم اپنی فضل نماز بھی پڑھی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی نیک بچہ ہے بہت ہی ذمہتار ٹائپ کا بچہ ہے thank you forget yourself میرا سب سے لائف پیٹا فضل ہو گئی ہے میں نے اور پھر پڑھ لیا اور قرآن بھی ہم نے پڑھ لیا اور میں ہمیشہ فضل کے بعد تھوڑی دیکھا میں نے قرآن کی تلاوت کرتی ہوں اور کیونکہ دن میں تتا ہے ٹائم مل نہیں پاتا ہے تو میں اکیلے بائٹ کر کے اس میں بڑا سکون رہتا ہے اور پر بیسے یعظان کے پاس جا کے سو جاتے ہیں تو اس کو سمحہ لیتے ہیں تو میں تلاوت کر لیتے ہیں اور یہی تو وقت ہے رمضان کے مہنے میں کہ آپ جتنا کر سکیں میں اتنا تو نہیں کر پاتی ہوں جتنا مجھے کرنا چاہیے بہت ہی کم کر پاتی ہوں پر جتنا ہو سکیں میں اتنا ہی کرتی ہوں اور آج ہے تو نمان نے بھی اپنا پہلا روزہ رکھا ہے بل اللہ تعالی اس کا روزہ آسان کریں اور میرے بچے کے آج پہلا روزہ ہے تو آپ کو بھی سب اس کے لئے دعا کریں اور اس کو بہت زیادہ شوق تھا کہ نہیں مجھے پیار وہ مجھ سے لاز ویک سے اگزید کر رہا ہے کہ نہیں مجھے بھی ویک اپ کرنا اور میں بھی سہری کروں گا اور روزہ رکھوں گا دیکھیں ہمیں بھی اس عمر میں بہت شوق ہوتے تھے تو اللہ تعالی اس کا روزہ آسان کریں اور سب سو رہے ہیں تو میں بھی چلتی ہوں تھوڑی در آرام کر کے سارے کام شروع ہوتے ہیں اس دن میرا ہاف سعودی مل لیفت تھا تو میں نے آسوچا میں کھر بنا لیتی ہوں تو کھر مکس سے بھی لوگ بناتے ہیں میں ایسے بھی کھر بناتی ہوں جو ممی کی سٹائل تھی میری تو ہم لوگ تھوڑا سا چاول کو بھگا لیتے ہیں اگر آپ چاول کو بھگا لیں تو سوفٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کو گرائنڈر میں آپ نے بلینڈ کر دینا ہے اچھے سے گرائنڈ کر دینا ہے جب اچھے سے گرائنڈ ہو جاتے ہیں چاول تو پھر اس کو پھر دودھ جیسے بول ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے ڈال کر اس کو پکا لینا ہے میرے خیال سے سب ہی اس طرح سے بناتے ہوں گے کھر بنانا تھی ٹف بات تو نہیں ہے اور کسی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی سنا کے جہاں آنے آئی کہ آپ کے آلو کیسے مائکرو ویو میں کرتے ہوتے ہیں دیکھیں میں کوئی بھی سائز کی آپ نے آلو لینی ہے اس کو ایک اچھے سے پیکٹ میں راپ کر کے اور اس کو پھر مائکرو ویو میں رکھ دینا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں آپ کے پاس کوئی بھی پیکٹس ہوں ویسے بیگز بھی آتے ہیں مارکٹ میں آپ بیگ بھی یوز کر سکتے ہیں پر میرے لیے یوز ان تھرو والی پیکٹس ہوا ہی بیسٹ ہیں اور یہ میں ان کو رکھتی ہوں مائکرو ویو میں میں آرام سے آلو جو ہیں پوٹیٹو بوائل کر لیتی ہوں ادھر میری کھیر بھی آلموسٹ ریڈی ہو چیئی تھی اور یہ دیکھیں دم تھک سی اور یمی سی کھیر ریڈی ہے جو کی میں نے سا ہاف سعودی ملک میرا بچا تھا تو میں نے سوچا میں اس کو یوز کر لیتی ہوں اور ادھر میں ساموسے بنا رہی تھی کیونکہ نومان کو ساموسے بہت پسند ہیں اور اسٹرپ والے ساموسے بھی اس کو بہت اچھے لگتے ہیں تو آج وہ روزہ تھا تو میرا یہی پلان تھا کہ میں اس کے سارے پسند کی چیزیں میں بناوں گی اور کسی نے اس سے یہ بھی پوچھاتا کہ آپ اس کو پھر سے ایک بار ریپ کر کے دکھائیں کہ آپ اس کو کیسے بناتی ہیں ساموسا اسٹرپ کو یہ تو یہ آپ دیکھیں آپ نے تھوڑی سی آلو لینی ہے بہت زیادہ آلو نہیں اس میں بھری جاتی ہے اگر آپ بہت زیادہ آلو بھرنے لگیں گے تو وہ پھر وہ اپن ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو بند کرتے چلے جائیں ایک کے بعد ایک کے بعد آپ کو فوڈ کرتے چلے جانے ہیں کوشش یہ کریں کہ سائٹ سے اس کی اوپننگ نہ ہو اگر یہ اوپن ہو جائے گا تو پھر وہاں سے پوٹیٹو نکل بھی جاتے ہیں اور بہت زیادہ میز کی اویلی اویلی سائر لگتا ہے تو تھوڑا سے دھیان دیں اور بہت ہی آسان ہے میں آپ کو سیکنڈ والا پھر سے بنا کے دکھا رہی ہوں کیونکہ ان کی ریکویسٹی کی آپ اس کو کیسے بنے دیکھیں میں بہت ہی تھوڑی آلو لیتی ہوں بہت زیادہ اس میں فیلنگ نہیں کرنی رہتی ہے آپ بہت زیادہ فیلنگ کریں گے تو وہ اتنا زیادہ اچھے سے ریپ نہیں ہوگا یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ادھر بھی جوائنٹ ہونا چاہیے اور پھر اس طرح سے آپ نے بس ایک کے بعد ایک کے بعد اس کو فولڈ کرتے چلے جانا ہے اور لاس میں آپ انہیں آئل وارٹر یا تو وارٹر میں تھوڑا سا میدہ ملا کر کے آپ اس کو کریں تو یہ اچھے سے یہ پھر جڑ جاتا ہے پھر یہ اوپن نہیں ہوتا ہے تو بہت ہی آسانی سے پھر آپ کا سموسا اسٹریپ بن جاتا ہے سموسا اسٹریپ سموسے بن جاتے اور ایک بار عادت ہو جاتی ہے ایک بار آپ کی حیبٹ ہونی ہے بس وہ تو آپ نے فٹا فٹ فٹا فٹ اس کے بنا لینے ہیں اور اگر آپ کو میں نے سوچا میں آپ کو پلیٹ پر کر کے ایک بار پھر سے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اس کو زیادہ ٹینشن لے کے نہ بنائے اور آپ سے بس تھوڑی سی آلو آپ نے اس کو فل کرنی ہے اور آپ دیکھیں ایک بار اس نے آپ کو اسے ٹرائنگل بنا کر کے پھر سے آپ کو پھر سے اگین اس طرح سے موڑنا ہے اور بس اس کو پھر اس سیم چیزیں آپ کو دیکھیں آپ ون بائی ون ون بائی ون ادھر ایک طرح پھر دوسری طرف پھر دوسری سے تیسی طرف پھر کرتے کرتے اور وارٹر سے پھر اس کو اسٹک کر دینا ہے اور آپ کا آرام سے یہ ریڈی ہو جائے گا پھر میرا دوسرا پلان تھا کہ میں آج بریڈ پکوڑی بناوں گی یہاں کی بریڈ کی سلائس بہت بڑی ہوتی ہیں تو میں اس کو فور ٹائمز اس کو کٹ کر دیتی ہوں دیکھیں آپ اس کو ہاف میں نے کیا پھر میں نے فرس اس کو اگین پھر میں کٹ کر دیتی ہوں ونہا بہت ہی بڑے بڑے سائز کے بریڈ پکوڑی دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے تو میں نے اس کو فور ٹائمز میں اس کو کٹ کر دی ہوں کٹ کر کے پھر یہ ٹرائنگل شیپ اس طرح سے بنتے ہیں اور میں ہمیشہ اس کا سائز کا نکال دیتی ہوں میں چلی کا چٹنی میں بناتی ہوں صرف چلی پلین چلی جو بہت ہی سپائسی کھاتے ہوں ان کے لئے اچھی ہے اور یہ صرف چلی کو میں نے پیس لیا ہے کیونکہ گرائنڈر میں ہم لوگ پیس تے ہیں تو تھوڑا وارٹری ہوتی اگر آپ سل پہ انڈیا میں یا اپنے کنٹری میں پیسیں گے تو اتنی زیادہ وارٹری نہیں ہوتی ہے تو سل پہ تو بہت اچھی مصے پلین چلی چٹنی ہوتی ہے یہ اور اس کو لگانے سے تھوڑا سا اور سپائسی لگتا ہے کیونکہ بریٹ کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی پلین پلین سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح سے اس کو لگا لیتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا بریٹ پکوڑے میں اور زیادہ مزیدار لگیں گے اور یہ آپ کے بٹی پینٹ کرتا ہے آپ ہری چٹنی ملی کی چٹنی کوئی بھی چٹنی اگر تھوڑی سی لگا لیں تو اس سے اور بھی زیادہ مزیدار ہو جاتے ہیں اور پھر یہ پرویس کو بہت ہی مزید کے بریٹ پکوڑے لگتے ہیں پرویس کو یہ بریٹ پکوڑے بہت پسند ہے تو سب کا خیال کرنا پڑتا ہے ہزمن کا بھی کہ وہ بھی پورے دن روزہ ہیں آفس میں بیچارے اتنے زیادہ تھکھار کے آتے ہیں تو ایٹلیس ان کو اچھی افتار تو ملنے چاہیے تو ہر کی پسند میرا تھا کہ آج نمان کا فہلا روز ہے تو میں اس کی چوئس کا بھی ساری چیزیں رکھوں گی اور پرویس کی چوئس کا تو میں ہمیشہ خیال رکھتی ہوں اور ان کو بھی پتا ہے کہ میں ان کی چوئس کے کورڈنگی ساری چیزیں بناتی ہوں تو اس طرح سے میں دونوں سائٹس پہ سارے میں بریٹس میں اچھے سے چٹنیاں لگا لیتی ہوں پھر اس کے اوپر میں یہ پوٹیٹو جو میں نے فرائی کی ہے جو سیم میں پوٹیٹو میں بناتی ہوں بلکل سموسے والی اور اس کو پھر میں فلنگ کر دیتی ہوں اس طریقے سے اور پھر سے بریٹ کو اس کے اوپر رکھ کر کے اس طرح سے میرے بریٹ پکوڑوں کی بریٹ کی فلنگ ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہی آسان ہے اور آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں تو میرے خیال سے جو پلین بریٹ پکوڑوں سے یہ والے بریٹ پکوڑے تھوڑے سے زیادہ اور بھی زیادہ مزیدار لگیں گے اور ایک بار آپ کھائیں گے تو پھر ہمیشہ اسی طرح کی بنانا بہت ٹف نہیں ہے میرے چی کی چٹنی جو ہوتی ہیں چلی کی چٹنی جو ہوتی ہیں اکثر ہم لوگ اس طرح کی بناتے ہیں یہ رمضان میں اور رمضان میں چٹنیاں اور میس کی پوٹیٹو کی اس طرح کے سموسے کی اس طرح کے آپ نے بنانا بہت ہی ایک چیز آپ نے بنایا اس سے پھر دوسری تیسری چیزیں تیار ہوتی چلی جاتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ساری میں نے اچھے سے ان کو بنا لیا ہے پھر اب ان کے لیے بیسن کو ریڈی کروں گی اور اس کا بیسن تھوڑا سا لیکویڈ نہیں رہتا ہے تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھے سے بریٹ کو کوٹ کر سکے بہت زیادہ لیکویڈ والا بھی جو بناتے ہیں ان کا بھی میز کی تھوڑا سا بہتا ہوا دیکھتا ہے تو اس طرح سے اگر پرفیکٹ شیپ آپ کو چاہیے تو بریٹ پکوڑوں کے جو بیسن ہوتے ہیں تھوڑے سے تھک ہونے چاہیے تو اور بھی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا پھر میں اپنی تیاری میں لگی ہوں یہ اور جو کاٹنا تھا جو چنے چنے کی دال کے لیے مجھے کافی کٹنگ کرنی رہتی وہ سب بھی میں کٹنگ کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ پھر لازٹ ٹائم پہ اس کو ایٹ کرنے کے لیے پھر اتنا ٹائم نہیں رہتا کی لازٹ ٹائم پہ آپ ایک ایک چیز میک ایک چیز کٹ کریں تو میری عادت ہے ہمیشہ میں ہر چیز کٹ کرنی رکھ دیں ب daqui مous میرے بچا بنا چھر رکھا بنا چھر رکھا بہر چیز نومان بہت ہی سمجھتار بہت ہی مچھوٹ آئی کا بچہ ہے اس کو کھل رہا ہے روزہ پر وہ تب بھی ایکسپریس نہیں کر رہا ہے مجھے اس کی شکل سے دیکھ رہا ہے کہ اتنا بچہ ڈاؤن دیکھ رہا تھا پر اس نے میں میں نے ایک دو بار بولا بھی اگر آپ بریک کرنا چاہتے ہیں it's okay you can break it you're just a nine years old بر تب بھی اس نے نہیں مجھے پورا کمپلیٹ کر رہا ہے اور الحمدللہ اس کی حمد کی مجھے دعا دینی چاہیے کہ صرف nine years old کا بچہ اس نے پورا روزہ کمپلیٹ کیا اور اسے وہاں میں بچے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھاتے رہتے ہیں پر نہیں اس نے بالکل نہیں اور جگہ کی آفان کنٹینولی لگا رہا تھا اس کے سامنے تب بھی اس نے پوری اسے شدت سے دور اپنا روزہ کمپلیٹ کیا جو دیکھیں بہت بہت خوش ہوئی کہ میرا بیٹھا بڑا ہو گیا ہے اور اسے کنٹینولی وہاں کے چیک کر رہا ہے کہ ممہ اس کے فیوریٹ چیزیں بنا رہے ہو کی نہیں اور میں اس کی ہی فیوریٹ ساری چیزیں میں نے اچھ پلان کی تھی کہ میں ساری میرے بچے کی پسند کی ساری چیزیں بناوں گی تاکہ وہ اچھے سے افطار کر سکے اور اس نے پوریسٹ روزہ کمپلیٹ کر کے ہم لوگوں کو بہت پراؤڈ فلیننگ کر آئی ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں اس کو آگے زندگی میں بہت بہت خوشیاں دیں اور میں وہی بریٹ پکوڑے اور سموسے اس کے فیوریٹ میں سموسے فرائی کر رہی تھی جو کہ اس کو بہت پسند ہے تو وہی آکے دیکھ رہا تھا کہ سموسے ریڈی ہوئے ہیں کی نہیں اور اس حال میں تو کھانے کی چیزیں اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں اور ادھر بریٹ پکوڑے ابھی رکھے ہوئے تھے پہلے میں سموسے کو فرائی کر کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت دھیمی آج پہ سم پہ ٹائم لگتے ہیں اور ادھر بیسن بھی میں نے مکس کر کے رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد میرا بیسن ساتھ میں بریٹ پکوڑوں کو تیار کرنا شروع کر دیا کیونکہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں اور ٹائم اتنا کم ہوتا ہے اور اکیلے آپ کو ہی ساری تیاری کرنی ہے تو ادھر میں نے فرنچ فرائیز نگٹس نومان کے لیے بنایا تھے بریٹ پکوڑے تھوڑی سی پکوڑیاں جو بیسن بچ جاتے ہیں تو میں اس میں تھوڑی سی پکوڑیاں بھی فرائی کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنے پرفیک بریٹ پکوڑے میرے بنے ہیں اور سموسے بھی دیکھیں کتنے کرسپی اور بلکل بھی بلاک نہیں ہوئے ہیں اور کھیر آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر بلکل ربڑی کی طرح کھیر بنی ہے کہ مارکٹ کی کھیر آپ بھول جائیں گے یہ دیکھیں کتنی مزیدار زبددست کھیر بنی ہے میں اس میں نرس نہیں ملاتی ہوں کیونکہ بچے میرے نرس نہیں پسند کرتے ہیں اور پھر وہ کھیر بھی نہیں کھاتے ہیں اور یہ چنہ چنے کی دال اور خجور اور لبن نومان بھی ڈرنک کرتا ہے پرویز کی طرح ہی اور پاپا اور بیٹے کی چوائز بالکل سیم ہے اور میں یہ تھوڑا سا شائی ٹکڑا میں نے ایک دن پہلے بنایا تھا جو کہ میں کھاتی ہوں لائکیٹ؟ لائکیٹ؟ شہر لائکیٹ شہر لائکیٹ شہر لائکیٹ شہر لائکیٹ دوائیں شہر لائکیٹ یزان سے کھاتیں شکریہ روزاں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں بسم اللہ نوما ہم سکتے ہیں نوما نے شکتے ہیں ہم سکتے ہیں کیا